شیطان اپنے چیلوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے ایک بوڑا سا اس کا شیطان ساتھی وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت اے میرے گروہ آج میں نے ایک بڑا کمال کام کیا ہے اس نے کہا کیا کیا ہے آج ایک بچہ جو ہے وہ مدرسے میں پڑھنے جا رہا تھا آج ایک بچہ جو ہے وہ سکول میں جا رہا تھا آج میں نے اس کا ذہن اتنا خراب کر دیا ہے کہ وہ بچہ سکول نہیں جائے گا مدرسے میں یا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے نہیں جائے گا اس کی ماں کے ذہن میں بھی ڈال دیا ہے بات میں نے کہ نہیں اس کو بس مدرسے میں نہیں بھیجنا اس کو سکول میں نہیں بھیجنا اس کے باپ کے ذہن میں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں بچے کو میں نے سکول جانے سے روک دیا ہے جو شیطان بادشاہ جو سردار ہے نا سردار جو ہے شیطانوں کا سردار وہ کھڑا ہو کر اس کو گلے لگا کے ملتا ہے وہ کہتا بھی کیوں تو انہوں نے بہت کمال کام کر کے آیا ہے اب وہ کیا بات تو چھوٹی سی ہے لیکن سمجھنے والی ہے ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے آپ بھی سوچتے ہوں گے صورت صاحب یہ چھوٹی سی بات آپ نے بیان کر دی ہے اتنی بڑے نام ہو کے اور آپ اتنی چھوٹی سی بات بیان کر رہے ہیں بات کو سمجھیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا اولاد جن کی چھوٹی ہے ان کے لئے یہ خصوصی طور پر یہ بات ہے اب شیطان جب بڑا خوش ہوتا ہے اسے گلے ملتا ہے باقی سارے چیلے کہتے ہیں بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہاں پر لڑائی کرا دی بندہ قتل کروا دیا جھوٹ بلوا دیا کاروبری بندے نے جھوٹ بول دیا بہت بڑے بڑے کارنامہ کیا اس نے جیسٹ ایک بچے کو سکول یا مدرسے جانے سے روک دیا تو آپ نے اس کو گلے لگا کے شامائی دی ہے کہتا ہے ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کل اس کا فیصلہ کریں گے اگلے دن وہ سردار جو شیطانوں کا سردار ہے اپنے چیلوں کے ساتھ جاتا ہے باہر اور باہر جا کے ایک کاروباری بندے سے کہتا ہے کہ دیکھ بھئی ادھر آ میری بات سن یہ چھوٹی سی شیشی ہے یہ چھوٹی سی جسمیں جیسے ہم اتر ڈالتے ہیں چھوٹی سی بوتل ہوتی ہے چھوٹی سی بوتل میں کہ اللہ تعالی وہ ایک بندے کاروباری بندے سے جو بہت کاروبار کرنے والا بندہ ہے اسے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالی ساری خدائی اس میں بند کر سکتا ہے وہ جو کاروباری بندہ اپنے کاروبار میں مست ہوتا ہے وہ کہتا ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے بابا بزرگ کی شکل میں جاتا ہے کہتا ہے بابا تیرا دماغ ٹھیک ہے اتنی بڑی خدائی تو بات کی بات ہے اس میں تو ذرا سی چیز آئے گی اس کے بعد یہ بھر جائے گی اور وہ لے کے چلا جاتا ہے اپنے سارے ساتھیوں کو دکھاتا ہے اس کے آگے جاتا ہے ایک بندہ جو ہے اس نے کچھ دوسرے بندے کے ساتھ جھگڑا کیا ہوتا ہے اسے کہتا ہے بتائے اس میں ساری خدائی آسکتے ہو کہتا ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے بابا کیا ہوگا تجھے جا اپنے دماغ کا علاج کر اس میں ساری خدائی کیسے آسکتی ہے وہاں سے چلا جاتا ہے سب بندوں کے باس باری 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 جاتا ہے ہر بندہ کہتا ہے کیا ہوگا بابا تو جی اسمشہ تاری خدائی کیسے آسکتی چھوٹی سی بوتل کے اندر اب وہی جو سردار ہے وہ ایک بچہ جو سکول جا رہا ہوتا ہے اس کے پاس جا کرتا ہے بیٹا کیا حال ہے ٹھیک ہو ہاں جی بابا جی میں ٹھیک ہوں کہاں جا رہے تم کہہ رہا ہے میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں میں آیا جہاں پر میرے ماں باپ نے بھیجا ہے کہتا ہے بیٹا بتاؤ تو اسے اللہ تعالیٰ یہ ساری خدائی جو ہے اس بوتل میں بند کر سکتا ہے وہ بچہ معصومیت کے اندر اسے بات کہتا ہے کہتا ہے بابا جی آپ کا دماغ ٹھیک ہے یہ تو بہت بڑی ہے اللہ چاہے تو اس سے بھی چھوٹی چیز کے اندر ساری خدائی کو بند کر سکتا ہے وہ تو مالک کے کل ہے کیونکہ ہمیں تو استادوں نے پڑھایا ہے کہ اللہ تو مالک کے کل ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے اسے چھوٹی میں بھی بند کر سکتا ہے اللہ تو مالک ہے سارے جان کا پھر ایک سکول جانے والے بچے کو روکتا ہے وہ بھی یہی جواب دیتا ہے ایک کالی جانے والے بچے کو روکتا ہے وہ بھی یہی جواب دیتا ہے ایک جو بچی ہے سکول کالیج میں جانے والے اس کو روکتا ہے مدرسے میں جانے والی کو روکتا ہے شیطان اپنے سارے ساتھیوں سمیت کہتا ہے دیکھو اس کا نام ایمان ہے ابھی سے ان کا اتنا ایمان مضبوط ہے جو ان کو غلط راستے پر لگائے گا میرا صحیح دوست وہ ہے تو یہاں اکثر میں زور دیا کرتا ہوں اس بات پر کہ ہمیں اپنی اولادوں پر توجہ دینی چاہیے